بسم اللہ حکمان الرحیم آپ کا میزمان چوڑی افتر فاروق کسان بھائیو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی دن منائے جا رہے ہیں اسی طرح اٹھارہ دسمبر کو کسان ڈے منائے جا رہے ہیں کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ڈے منائے جاتا ہے اس پر سلام کسان کے نام سے بات صرف مگ دے دیئے ہینڈ بل بنا دیئے اشتہار دے دیا کہ یا کسانوں کو ریلیف بھی ملا اختلف کمپنیاں ہر موقع پر اپنی فیلڈ کی مناسبت سے دیتی ہیں کیا اس موقع پر کسانوں کو ملٹی نیشنل کمپنیاں فرٹی لیزر کمپنیاں خاد کمپنیاں اور دیگر وہ کمپنیاں جو کسانوں کو ہر حوالے سے کوئی چیز فرام کر رہی ہیں کسانوں کو کیا ریلیف دے رہی ہیں یہ ایک سوال ہے کہ یا کسانوں سے صرف انہوں نے لینا ہی ہے یا کسانوں کو صرف انہوں نے نچوڑ رہی ہیں یا اس موقع پر بہتی خوشاند بات ہوتی کہ اگر وہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کسانوں کا دن منایا جا رہا ہے ہم اتنے دن کے لیے اپنی فلان چیز پر ہم پیکج دے رہے ہیں اور سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو اس پر ہم بھی ایک چھوٹا سا پیکج دیتے ہیں جتنی ہماری حیثیت ہے ہمارا میکزین پندرہ سو روپے کا آتا ہے لیکن ہم اکتیس دسمبر تک اس کو بارہ سو روپے میں دیں گے تین سو روپے ہماری بجت ہے وہ ہم فری کر رہے ہیں تو جو لوگ اکتیس دسمبر تک ہمارے میکزین کے ممبر بنیں گے ہمیں اس نمبر پر اپنا ایڈریس ایس ایم از کریں ہم ان کو بارہ سو روپے سے اس حال کے فصول کر لیں گے یہ کسان دے پر ہماری ہمارا ایک پیکج ہے سلام کسان پاکستان آج کا موضوع ہے کہ کسان اور ذراعیت اور قرآن اس کے لیے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ڈاکٹر اکبال نکیانہ صاحب ہیں وہ مفکرِ قرآن ہے قرآن پر ان کی بہت گریب ہے اور قرآن تمام قسم کے معاملات کی رہنمائی دیتا ہے وہ گود سے لے کر گود تک کی ہر قسم کی رہنمائی انسان کو دیتا ہے تو ہم نے کسانوں نے قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں لیوی آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں ڈاکٹر اکبال نکیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ایک سیریز چلے گی جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے کسان کو ایچوکیٹ کریں کہ قرآن اور اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے زرائط کے بارے میں کسانوں کے بارے میں اس کی حکمت ملی کیا ہے کیا لائن افیکشن دیتا ہے تو یہ ہے آج مارے کا موضوع امید ہے کہ آپ کو جب موضوع دیکھیں گے اور پسند آئے گا اور آپ فیڈویک بھی دیجئے گا کومنٹس بھی ضرور کیجئے گا اور ہماری حوصل آپ سے بھی ضرور کیجئے گا السلام علیکم ڈرڈ ساب آپ کسی تعرف کے محتاج تو نہیں ہیں پوری دنیا میں لوگ آن لائن قرآن آپ سے پڑھتے ہیں اور آپ پی ایش ڈی ہیں اور بہت 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 ہی اللہ تعالی نے آپ کو علم اور عمل کے حوالے سے اپنی بڑی رحمتوں سے نوازا ہے کیا آپ اس میں ہمارے پاکستان میں جو کسان ہیں ان کو اس حوالے سے کیسے رہنمائی دیں گے کہ قرآن اگری کلچر کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو کسان ہم کیسے کر رہے ہیں ذرا اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا الحمدللہ رب العالمین ونسلی ونسلیم وعلا افضل الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحابیہ اجمائیں میرے کسان بھائیوں آج کا دن جس حوالے سے معروف ہے اور وہ ہے کسان کا دن کیا ان کسانوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ دنیا میں ان کے نام سے منانے والے دن لوگوں نے کبھی ان کسانوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو کاشتکاری ہوتی ہے جو ذراعت ہے وہ کرتے ہیں تو ان کو قرآن کس طرح گائیڈ کرتا ہے قرآن کیسے ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ یہ ذراعت یہ کاشتکاری کیوں کریں اور اس سے ان کو اس دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں ان کو کیا ملنے والا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دین جس کی یہ کتاب بڑی یہ تھنٹے کتاب ہے اس کے اندر ذراعت کے بارے میں جو کچھ بھی رب ذل جلال نے فرمایا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اسی انسان کو ہی مٹی سے پیدا کیا جب اس انسان کی اصل مٹی ہے تو اس کو جو کچھ اس نے پروائید کیا ہے جو کچھ اس کو دیا ہے کہ اس کے اوپر اپنی زندگی گزارے تو وہ بھی مٹی ہے اسی مٹی کے بارے میں اسی زمین کے بارے میں جس کے اوپر اس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اس نے اس زمین کے اندر سے اپنی زندگی کے لیے کیسے رزق کو نکالنا ہے جبکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے اس زمین کے اندر سے جو کچھ خزانے ہیں یا غلہ ہے یا فروٹ ہے وہ نکالا ہے تو اس کا بدلہ تو انسان نہیں دے سکتا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور خاص طور پر جب مکہ مکرمہ میں یہ قرآن نازل ہوا تو مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور کہا کہ یہ زمین آپ میں سے جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے سعودی عرب کے اس علاقے کو جو مکہ کے اردگرد ہے اس زمین کو بلکل یا وہ سنگلاق پہاڑ ہے یا وہ ریت ہے اور سہرا ہے وہاں کوئی چیز نہیں اگتی حتی کہ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو جس کو اب الانبیاء ہم کہتے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم ہیں علیہ السلام ان کو بڑھاپے میں جب اولاد دی تو کہا کہ اپنے اس بچے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ایک ایسے علاقے میں جا کر چھوڑ دیجئے جس کے بارے میں قرآن نے لفظ استعمال کیا بِوَادِنْ غَيْرَزِذَرَ ایسی وادی ایسا علاقہ جس میں زراعت ہوتی ہی نہیں ہے وہاں چھوڑ کے آئیے گویا کہ سہرا میں تو دیکھئے کہ اللہ کے اس پیغمبر نے بھی اپنے بیٹے کو اس وادی یعنی مکہ مکرمہ کی یہ وادی جہاں خانہ کعبہ تعمیر بھی کیا گیا تو وہاں چھوڑ کے واپس فلسطین چلے گئے لیکن اسی مکہ میں رہنے والوں کو اللہ تعالی نے کہا کیا تمہارے لئے یہ نشانی نہیں ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ دیکھو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت اللہم الارض المیت توحییناها وآخرجنا منحا حبا فمنہ یا کلون کہ یہ ان کے لئے آیت نہیں ہے کہ ہم نے اس مردہ بنجر زمین کو زندہ کر دیا اور اس میں سے ہم نے غلہ نکالا اور اس غلے کو وہ کھاتے ہیں کیا یہ ان کے لئے نشانی نہیں ہے یعنی سہرا کے اندر پانی تو ممکن نہیں ہے اللہ بترانا یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین جو سہرا کی صورت میں ہوتی ہے بنجر ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالی اس پانی کو بارش کی صورت میں نازل فرماتا ہے اور وہ پانی کہاں سے آتا ہے دیکھئے اس کا ایک نظام اس نے بنایا ہے اتنا بڑا سمندر بنایا ہے اور سمندر کے اوپر ایک بہت بڑا سورج بنایا ہے وہ سورج وہاں سے اس پانی کو بخارات کی شکل میں اٹھاتا ہے اور پھر ہوا کے دوش پر وہ کترے پانی کے جو ہیں وہ سہرا میں پہنچتے ہیں اور یہی اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ کبھی سوچا اس میں کہ یہ زمین جو بنجر پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالی یہ پانی برساتے تا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے آپ میں سے جو لوگ سعودی عرب میں کسی سہرا میں انہوں نے کچھ دن گزارے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ جو ہی بارش ہوتی ہے آج رات بارش ہوئی ہے شام کو بارش ہوئی ہے اور صبح آپ اس سہرا کو دیکھیں گے کہ وہ سبزی مائل ہوتا ہے سبزہ نظر آتا ہے حالانکہ وہ سہرا تھا کل کچھ بھی نہیں تھا بس وہ بارش ہوئی ہے اور وہ زمین زندہ ہو گئی ہے اسی کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا یہ نشانی نہیں ہے کون کرتا ہے نہ یہ سورج وہ پیدا کرتا نہ یہ پانی سمندر کے اندر وہ پیدا کرتا نہ اس ہوا کو وہ پیدا کرتا اور جو اس کو ان کتروں کی شکل میں لے آئی ہے اور اس سہرا کے اوپر اس نے برسا دیا ہے اور زمین کے اندر وہ دانے کہاں سے آگئے کہ وہ اب اگ گئے ہیں یہ سبزہ کیسے ہو گیا کسان اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو یہ سبزہ ہو ہی نہیں سکتا زمین کتنی ہی فرٹلائزر ہو کتنی ہی اچھی ہو لیکن اگر پانی نہ ہو تو آپ اس میں سے کچھ نہیں ہوا سکتے لیکن یہ زمین جس کے اندر وہ بارش کا پانی جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہے اسی ایک نشانی کو دیکھو اس میں سے وہ غلہ بھی نکالتا ہے اور پھر تم اس کو کھاتے ہو اور پھر ایک جگہ تو کمال وہ لوگ جو باغات کے جو کسان باغات سے محبت کرتا ہے باغات لگاتا ہے وہ زیتون کا باغ ہو یا انجیر کا باغ ہو یا کسی اور فروٹ کا باغ ہو اس کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالی نے تو اس کی قسم کھا لی ہے دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا اور قسم کھائیے وَت تین وَالزَیْتون وَتُورِسِنِين تین چیزوں کی قسم کھائیے وَت تین تین کہتے ہیں انجیر کو باغات ہیں فلسطین جو ہے وہاں یہ بہت بڑی تعداد میں یہ فروٹ پایا جاتا ہے اس کی قسم کھائیے وَالزَیْتون اور زیتون بھی اسی طرح وہاں کا فل ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے اب تو پاکستان کے اندر بھی زیتون کا استعمال بڑا شروع ہو گیا ہے اور تیسری سہرائے سینہ جو ہے اس کی اللہ تعالی نے جو ہے تُورِ سینہ اس کی بھی قسم کھائی ہے تو یہ تو دو فروٹ کی قسم کھائی ہے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن سچی بات یہ ہے کہ جو تحقیق قرآن کے اندر انسان ایک چیز کو وہ ذری لحاظ سے اتھنٹک پاتا ہے کسی اور کتاب میں نہیں ایون کے اس جدید دور میں بھی جو اگریکلچر سائنٹسٹ ہیں وہ بھی جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے یہ چودہ سدیاں پہلے اس قرآن نے وہ چیز بتائی ہے جس کے اوپر آج سائنس جو ہے وہ تجربات کی روشنی میں تھوڑا سا اس کو معلوم ہوا ہے اللہ تعالی نے اسی انسان کو یہ کہا ہے کہ دیکھ یہ اللہ ہے جو تجھے کیا ہے اس غلے کو جو زمین سے پیدا ہوا ہے تو اس کو کھاتا ہے آپ کبھی سوچیں اور آپ کو سوچنا چاہئے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ اَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءَا فَعَحْيَا بِهِ الْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَةً لِكَوْمٍ يَسْمَعُونَ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو آسمان سے بارش کی صورت میں پانی اتارتا ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو بعدہ موتیہ اس کے ڈیڈ ہو جانے کے بعد اس کے مر جانے کے بعد اس کے بنجر ہو جانے کے بعد کچھ پیدا نہیں ہوا اس کے اندر اور اللہ اس بارش کے ذریعے اس کو جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے اس کے اندر جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ایک نشان ہے آئیے ہم بھی اس قرآن کو سنیں اور اس لحاظ سے اس زراد کے بارے میں ہم سوچیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس زراد کے بارے میں کسان کی جو فضیلت بیان کی ہے اس دنیا کے جتنے بھی سسٹم آف لائف ہیں کوئی ایسی فضیلت کسان کی نہیں اس نے بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مامن مسلمن کوئی مسلمان یغرس و غرسن کوئی درخت لگاتا ہے وہ دیتا ہے کاشت کر دیتا ہے او یزرع و زرعن یا وہ زراد کرتا ہے کوئی کھیت بوتا ہے کیا ہے و یاکلو منہ تیرون اور اس کے کھیت سے اس کے پھال سے کیا ہے وہ کیا پرندہ بھی کھاتا ہے او انسانون یا انسان کھاتا ہے او بہیمتن یا چھپایا کھاتا ہے اللہ کان لہو صدقہ مگر اس کے لیے یہ صدقہ ہے اور صدقہ بھی ایسا جب وہ یہاں سے چلا جائے گا یہ پرندہ یہ سارے جو ہے اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے آئیے آگ کے اس دن کے لحاظ سے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اس نیت سے کاشتکاری کریں گے اس نیت سے باغ جو ہیں وہ کاشت کریں گے کہ اس سے جانور بھی کھائیں گے انسان بھی کھائیں گے اور اس سے جو ہے پرندے بھی کھائیں گے اور یہ سب کچھ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا اس دن آپ کو معلوم ہوگا جس دن آپ قبر میں ہوں گے اور یہ اللہ کے سامنے قیامت کو کھڑے ہوں گے اس دن یہ صدقہ آپ کے کام آئے گا میں نے ایک درخص لگایا تھا وہ آج میرے کام آئی ہے آئیے قرآن آپ کو اتنی فضیلت دیتا ہے اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جی ناظرین جی ناظرین کسان ساتھیوں ابھی آپ ڈاکٹر اکبال نے کہنا ساپ کی بات سن رہے تھے موضوع بہت طویل ہے وقت پر مختصر ہے لیکن یہ کس طور پر چلے گا شرط یہ ہے کہ آپ ساتھ رہیے گا یہ ہمارا پہلا تحفہ ہے اور ایک سال چلتا رہے گا اور ایک سال بعد ہم نیکس ٹیئر جب دوہزار اکیس میں ٹھارہ دسمبر کو جب وہ پرگرام کر رہے ہیں گے تو ہم یہ آپ کو بتائیں گے ہم نے اس دوہزار اکیس میں کیا کھویا اور کیا پایا ہم نے کسان کو کیا دیا اور کسان نے ہم سے کیا لیا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ واپستہ رہیں گے اس ویڈیوز کو اپلیکٹ کریں گے شیئرز کریں گے اور لوگوں تو پھلائیں گے کیونکہ ہمارا کام ہے ایڈیوکیشنل ویڈیوز جری کرنا ایک سال بعد آپ نے یہ واضح طور پر دیکھنا ہے اور ایک سال پہلے جو ہم نے جتنی ویڈیوز دنیا اور دوسرے بھی چینلز آپ کو موجود ہیں ہمارا اور ان کے میں زمین اس من کا فرق ہے ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ اوہرنیس دیں شعور دیں اگری کلچر کے حوالے سے زندگی گزارنے کے اپنے کسانوں کے نام سلام کسان پاکستان سلام اس کسان کو کہ جو حالات میں مجبور ہو کے بھی گزارہ کر رہا ہے اور میں اس کسان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس جمہوری نظام کی آخری اقائی ہے اور آخری اقائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ باٹم میں ہے اور جو باٹم میں ہوتا ہے اس کی مقدر میں ہنڈیاں میں جو سب سے نیچی تیہ ہوتی ہے نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جلنا کسان بھی یہی کام کر رہا ہے لیکن ہمیں اس معاملے کو دوسرے انگل سے دیکھنا ہے کہ کسان ہی تو اصل چیز ہے اور جو وہ دیکھیں وہ کیا ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے یہ بات سننے کے لئے خود بھی اتالہ کیجئے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کبھی بھی ہو تو یہ جو شیریز ہم دے رہے ہیں ہم پورے تسلسل کے ساتھ یہ پرورامات دیں گے اور جس میں ڈاکٹر اکبار نگیانہ صاحب ہی گفتو کریں گے آپ نے ضرور ہمارے ساتھ رہنا ہے اور یہ مری آفر پھر میں آخر میں دے رہا ہوں کہ سلام کسان پاکستان کے حوالے سے فارمر ڈے کے حوالے جے جو دسمبر دوہزار اٹھارہ میں ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دوہزار اکیس سبزیوں اور فروٹ کے حوال سے سال منایا جا رہا ہے ان دونوں کو منانے کے لئے ہم نے اپنے میکزین کی قیمت پندرہ سو کے بجائے بارہ سو روپے کر دی ہے اکتیس دسمبر تک جو لینا چاہے وہ فوری طور پر اپنا اڈریس ایس ایم ایس کرے ہم اس کو میکزین بھیجیں گے اور ایک سال کے لئے یہ ہم اپنا منافع کر رہے ہیں قربان کسان کی فلاح کے لئے بہتری کے لئے اسی بات سے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ کسان زندہ بات کسان سلام